مکہ مکرمہ بخشا کہ اس کے اطراف و اکناف سے اسلام کے نور کی کرنے پھوٹیں اللہ تعالی نے اس شہر مکہ کو دنیا کے باقی تمام شہروں پر فضیلت عطا فرمائی اللہ تعالی نے اس کی شان کے بارے میں کثیر تعداد میں آیتوں کا نزول فرما کر اسے بلند فرمایا ہے بالخصوص شہر مکہ کی فضیلت میں جس قدر آیات نازل فرمائی ہیں اتنی آیات کسی اور شہر کے بارے میں نازل نہیں ہوں اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کے فضائل کے زمن میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا یہ وہی ہے جو مکہ ہے میں بابرکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بھی ہے دوسرے مقام پر مکہ اور اہل مکہ کے لیے نعمتوں کی فراوانی کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ارز کیا کہ اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو ترہ ترہ کے پھلوں سے نباز یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے تو بارہ یہ دعا بھی ہمارے سامنے سورہ بقرہ میں آتی ہے پھر اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کو مرکز اور جائے امان بنانے کا ذکر بھی کیا اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا اور اسی طرح سورہ حج میں فرماتا ہے اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو اور وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی بدولت ان کے دل میں یہ ایک شوق ہے ہر انسان کے دل میں ایک محبت ہے جو ایمان والا ہے اس گھر کی طرف وہ مائل ہوتا ہے وہ ایک فطری بات ہو جاتی ہے اس کے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سابقہ انبیاء کرام نے بھی سفر مکہ کیا کے نہیں تو اس زمین میں امام حسن بسری نے فضائل مکہ کے زمین میں بیان کیا ہے کہ روح زمین پر مکہ مکرمہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام تمام ملائکہ اور جنہوں انس میں سے زمین و آسمان کے تمام نیک بندوں نے سفر کیا آپ فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ النَّبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَئِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِذَا كَذَّبَهُ قَوْمُهُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِهِمْ إِلَىٰ مَكَّةِ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ حَرَبَ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا حَرَبَ إِلَىٰ مَكَّةِ فَعَبَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينَ وَهُوَ الْمَوْتِ یعنی وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام میں سے ہر پیغمبر کو جب ان کی قوم جھٹلاتی تھی وہ اس قوم کو چھوڑ کر مکہ معظمہ کی طرف چلے آتے تھے اور جو نبی بھی اپنی قوم سے نکلا وہ مکہ ہی کی طرف عازم سفر ہوا چنانچہ جملہ انبیاء کرام قابط اللہ کے قرب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ وہ یقین یعنی موت سے ہم کنار ہو جاتے اچھا قابط اللہ کے گرد تین سو انبیاء کرام کی قبریں ہیں اور رکنِ یمانی اور رکنِ اسوت کے مابین ستر انبیاء کرام کی قبریں ہیں جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حاجرہ کی قبر حتیم میں میزاب یعنی پرنالے کے نیچے ہیں حضرت نوح حضرت حود حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبریں زمزم اور مقام ابراہیم کی درمیانی جگہ پر ہیں جن انبیاء کرام نے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا ہے ان میں حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ حضرت یونس حضرت حود حضرت صالح حضرت شعیب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کرام شامل ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حج موسیٰ بن عمران علیہ السلام فی خمسین الف من بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے پچاس ہزار لوگوں کی معیت میں قابت اللہ کا حج کی آپ پر دو قطوانی عبائیں تھی اور وہ تلبیہ کہہ رہے تھے جس کے کلمات ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں لبائیک اللہم لبائیک میں تیری عبادت اور غلامی کے لئے حاضر ہوں میں تیری عبادت کرتا ہوں تیرے پاس ہوں تیرے پاس ہوں اے مسائب کو دور کرنے والے رب آپ بیان کرتے ہیں پہاڑوں نے آپ کی اس لبائیک کا جواب دیا یعنی انہوں نے بھی تلبیہ پڑی تو السنن القبرہ جو امام بحقی کی حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث نمبر 9619 موجود ہے اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اچاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وادی روحہ کے مقام سخرہ سے ستر انبیاء کرام ننگے پاؤں اپنے اوپر عبائے زیب تن کیے ہوئے گزرے ہیں ان میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور وہ سب اللہ کے قدیم گھر کعبت اللہ کی زیارت کا قصد کیے ہوئے تھے یہ روایت جو ہے یہ مسند ابی علیہ میں آتی ہے حدیث نمبر 7231 اسی طرح امام احمد نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ دوران حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی عصفان سے گزر ہوا آپ نے دریاب فرمایا اے ابو بکر یہ کون سی وادی ہے انہوں نے عرض کیا وادی عصفان آپ نے فرمایا لَقَدْ مَرَّ بِهَا هُودٌ وَصَالِحٌ عَلَى عَلَى بَكَرَاتِ حُمْرٍ خُطُمُهَا الْلَيْفِ اَزُرُهُمُ الْعَبَى وَأَرْضِيَتُهُمُ النِّمَار يُلَبُّونَ يَحُجُّونَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اس وادی پر سے حضرتِ حود اور حضرتِ صالح کا گزر ہوا تھا وہ ایسی سرخ اونٹنیوں پر سوار تھے نکیلیں خجور کی چھال کی تھی یہ جو آپ ناک میں ڈالتے ہیں نا جس سے آپ پھر آگے پکڑتے ہیں جا کے وہ جو نکیل ہوتی ہے وہ ان کی جو ہے وہ خجور کی چھالوں کی تھی ان کے تہبند عبائیں اور ان کی چادریں چیتوں کی خال کی تھی وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے اور اس قدیم گھر قعبت اللہ کی زیارت کو جا رہے تھے تو یہ مسندِ امام احمد بن حمل کی روایت ہے حدیث نمبر 2067 اچھا اسی طرح حضرت ابن ابھی ملکیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرتِ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا لَقَدْ كَانَ هَذَا الْبَيْتِ يَحُجُّهُ السَّبْعُمِئَةٍ مِّن بَنِ إِسْرَائِلِ يَضْعُونَنِ عَالَهُمْ بِالْتَنْعِيمِ وَيَدْخُلُونَ حَفَاتًا تَعْظِيمًا لِلْبَيْتِ بیت اللہ کا حج بنی اسرائیل کے سات سو انبیاء نے کیا سبع مئت من بنی اسرائیل اور وہ اپنے جوتے تنعیم کے مقام پر ہی اتار دیتے تھے اور حرم میں بیت اللہ کی تعظیم کی خاطر ننگے پاؤں داخل ہوتے تھے یہ مصنف ابن ابھی شہبہ کی روایت ہے سابقہ جو ہے انبیاء کرام جو ہے پہلے جو گزر چکے ان کا مکہ معذبہ کی طرف حجرت کا سبب بلا شک و شبہ کعبہ کی وجہ سے تھا اور زمین پر یہ اللہ تعالی کا سب سے پہلا گھر ہے تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ تعمیر کعبہ کے صرف چالیس سال کے بعد اسی زمانے میں اللہ نے دوسرا گھر مسجد اقصہ بھی بنایا جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اولا قال المسجد الحرام کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ روضہ زمین پر سب سے پہلے کونسی مسجد بنائی گئی تو حضور نے فرمایا مسجد حرام انہوں نے کہا میں نے پھر ارز کیا اس کے بعد کونسی مسجد تعمیر ہوئی آپ نے فرمایا مسجد اقصہ قال المسجد الاقصہ قلت کم کانا بینہما قال اربعون سنة تو پھر میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان تعمیر کے درمیان مدت کا فرق کتنا ہے تو آپ نے فرمایا چالیس سال صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء میں روایت آتی تو تو واضح ہوا کہ زمین پر قابت اللہ تنہا اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں تھا اسی زمین میں ایک دوسرا گھر مسجد اقصہ کی صورت میں بھی موجود تھا تمام انبیاء کرام جن ملکوں یا شہروں میں مبعوث ہوئے وہ علاقے مکہ معظمہ کے نزبت القدس یعنی مسجد اقصہ کے قریب تر تھے اور بیشتر انبیاء علیہ السلام تو مقیم ہی مسجد اقصہ کے قرب و جوار میں تھے بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں وہ القدس اور اس کے قرب و جوار میں آباد تھے لہذا یہ علاقہ قطع بنی اسرائیل کے نام سے مشہور تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بحثت مبارکہ کے وقت تو بیت المقدس میں سارے کے سارے یہودی آباد تھے اسی علاقے یعنی خطہ بنی اسرائیل سے ایک ہزار انبیاء مکہ مکرمہ آئے جہاں بنی اسماعیل آباد تھے حضرت شعیب علیہ السلام وادی سینہ کے پاس تور کے قریب شہر مدائن میں سکونت پذیر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فیرون کا شہر مصر چھوڑا تو انہیں کے پاس پھر تشریف لائے پھر حضرت شعیب علیہ السلام بھی اپنا علاقہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے اور سہن کعبہ ہی میں دفن ہوئے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیست بھی مصر میں ہوئی جہاں سے القدس قریب ہے وہ بھی حج کرنے مکہ مکرمہ آتے رہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی جائے ولادت اور وطن القدس تھا وہ مسجد اقصہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے مگر وہ بھی بیت اللہ کا حج کرنے مکہ مکہ مکرمہ آتے تھے تو بارال مختصر ارن یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جلیل قدر انبیاء اور رسول علیہ السلام اپنے قریب موجود اللہ تعالیٰ کا گھر چھوڑ کے جو مسجد اقصہ ہے طویل سفر تیہ کر کے مکہ معظمہ میں اللہ کے دوسرے گھر کی زیارت کیلئے کیوں آتے آخر کعبہ اور مکہ معظمہ کو وہ کون سی خصوصیت یا انفرادیت حاصل تھی جو مسجد اقصہ کو میسر نہ تھی اگر اللہ تعالیٰ کے گھر کا ہی تواف کرنا تھا یا اللہ کے گھر میں جا کر اس کی عبادت کرنی تھی تو القص میں رہ کر وہ مسجد اقصہ میں یہ عمال بجا لاسکتے تھے وہ کیوں مکہ مکرمہ جاتے رہے اور وہاں قیام اختیار کرتے رہے وہ مکہ میں وفات پانے کی عرضویں کیوں کرتے رہے اور مکہ میں ہی ان کی قبریں کیوں بنیں ان سوالات کا جواب یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کے بجائے یہاں مکہت المکرمہ میں کعبت اللہ کا محض تواف کرنے اور عبادت کرنے نہیں آتے تھے بلکہ ان کی یہاں تشریف آوری کی وجہ فقط ایک تھی اور وہ یہ کہ ہر نبی کو معلوم تھا کہ ہمارے بعد آخری زمانے میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصد اسی شہر مکہ میں ہوگی شاید کہ وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پالے ان کی زیارت کر لے اور حکم الہی کی تعمیل میں ان پر ایمان لے آئے جس کی تصدیق قرآن پاک کی سورہ علی عمران کی آئے مبارکہ میں ملتی ہے وَإِذَا خَنَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا تَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَانْكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَخَسْتُمْ عَلَى ذَارِكُمْ اِصْرِ قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پخت اہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہوں جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرو گے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری اہد مضبوطی سے تھام لیا سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں تو بہرحال اسی طرح اور معاملات ہیں اس سے بات بڑی واضح ہوتی ہے تو خلاصہ اِقرام یہ ہے کہ جملہ اِقرام علیہ السلام کے مکہ مکرمہ آنے اور وہاں سکونت اختیار کرنے کا واحد سبب ان کی آرزو تھی کہ شاید وہ خاتم المرسلین کا دیدار کر لیں اور ان پر ایمان لے آئیں اور ان کے دین متین کی نصرت کریں سابق اِقرام کی حرم مکہ کی ضرور حجرت اس میں سکونت اور پھر وہیں ان کی وفات اس عمر پر دلالت کرتی ہے کہ ایسا وہ فقط نبی آخر الزمان کے شوق دیدار اور ملاقات اور آپ پر ایمان لانے کے خاطر کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی